اب یہ تین قسم کے نفاقوں کا میں تذکرہ کرو گا پہلا نفاق نفاق باہمی ہمیں ایک قوم ہوتے تھے اب قومیتوں میں تحلیل ہو چکے ہیں وہ ایک قوم کہاں ہے دون اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر اب تو عصبیتیں ہیں صوبائی عصبیتیں ہیں ایتھرک ہیں علاقائی ہیں لسانی ہیں پھر مذہبی اختلافات ہیں اور ان کی تلخی ہے کہاں ہیں وہ قوم نفاق باہمی سب سے پہلا نفاق باہمی انیس سو اکتر میں دو لخت ہوا پاکستان تاریخ کی عظیم ترین حظیمتوں میں سے ایک وہ تھی اندرہ گانگی نے کہا ہم نے اپنی ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا ہے اور ہم نے دو قومی نظریہ کو بے آف بنگال کے در غرق کر دیا ہے تیرانوے ہزار مسلمان ہندووں کا قیدی پریزنرز آف وار تیرانوے ہزار ہمارا کتنا اسلح ان کے ہاتھ لگا تھا ہمارے جو پھر بورال تھا وہ پاتال کو آ چکا تھا وہ تو میں تثیر میں نہیں جا سکتا وقت زیادہ ہو گیا ہے تو پاکستان اسی وقت ختم ہو سکتا تھا اس لیے کہ مغرب پاکستان پر بھی سارے ہمارے ڈیفنسز ٹوٹ چکے تھے سیالکورٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا لاجستان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا صرف ایک ٹکا خان ٹاسک فورکس لے کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ تھا سلیمان کی ہیڈ وکس میں بس ائر فورس ہماری پیرلائز ہو چکی تھی وہ تو نقص اللہ نے ابھی ہمیں محلت دینی تھی چھوٹا عذاب دکھایا تھا ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مدہ چکھائیں گے تاکہ شاید کہ جاگ جائیں ہوش میں آ جائیں لوٹ آئیں سورہ شجدہ کی آیت بہت اہم ہے یہ عذاب بہت بڑا تھا لیکن اس اعتبار سے ادنہ تھا کہ بہرحال مشتقی پاکستان نہیں صحیح ایک آزاد مسلمان ملک تو اب بھی موجود ہے منگلہ دیش کے نام سے صحیح اس کی ماہیت بدل گئی ٹھیک ہے لیکن مسلمان حکومت تو ہے وہاں پر مسلمانوں کا ملک تو ہے اور یہ کہ ویس پاکستان کو انٹیکٹ رکھا ہے اندرا گاندی آخری وقت تک بڑھتے وقت تک کہتی رہی کہ یہ جو پرو پاکستان ٹلت تھا نکسن ایڈمینسٹریشن کا اس کی وجہ سے یہ پاکستان بچ گیا اسی وقت ختم تھا نکسن کا فون گیا ہے ہاٹ لائن پر کوسیجن کا آیا ہے اندرا گاندی کو اور اس نے یونین لیٹرل سیز فائر کیا ہے بہرحال پاکستان ٹوٹا اب پاکستان کی بلکنائزیشن کی خبریں ہیں انیس سو بانوے میں ایک کتاب شائع ہوئی انگلینڈ میں اور وہ ٹوین ایرا آف پاکستان وینٹیج پریس انکورپوریٹڈ مینہیٹن نیو یونک سے چھپی لکھنے والا ایک مسلمان ابو المعالی سید جو پیدا ہوا بحار میں پاکستان بننے کے بعد چلا گیا والدین کے ساتھ مشرقی پاکستان وہاں سے آیا مغربی پاکستان ایم اے کراٹی سے کیا پھر آگے جا کے مغربی یونیورسٹیوں سے کئی پی ایش ڈیز کی اس نے کتاب لکھی اور لکھا دو ہزار چھے دسمبر میں پاکستان چھ ساتھ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا نقصہ دے رہی ہے دو ہزار چھے بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ دو ہزار چھے تو گدر چکا لیکن یہ کہ بہرحال دنیا کا سوچ رہی ہے سنتو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا دنیا کیا کا سوچ رہی ہے رین کارپوریشن کی کہ جو ہے وہ پیشنگوئی وہ عزیدہ واقف آپ کو سنا چکے دو ہزار بیس میں پاکستان کے نام سے ہو رہا ہے اب ظاہر بات ہے کہ خاص طور پر بلوچستان تو بلکل سیسیشن کے اور علیدگی کے دہانے پر کھڑا ہے کل کا دھماکہ لوٹ کیجئے جو ہوا ہے عدادت کے اندر جنج سبیت سولہ آدمی ہلاک ہو گیا اندھی سپورٹ پچاس ساٹھ سخمی ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے بہرحال یہ جان لیجئے کہ اب صورتحال جو ہے وہ بنفاق باہمی جو ہے اور یہ عصبیت سندو دیش بھی بن جاتا اور حال جب زیاو لقصاب کے حکومت تھی وہ تو یہ کہ اندرہ گاندی چوب گئی اس نے مدد نہیں کی ورنہ یہ ہے کہ سندھ میں اگر بھیلوے لائن اور مین روڈ کارٹ دیتے وہ تو ان کے پاس ایکسپلوزز تھے نہیں وہ سنوہ آگ لگا رہے تھے سریپرز کو آگ لگا رہے تھے بس ورنہ پاکستان ختم ہو جاتا بہرحال ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بولت ہے اس کی قدر کی ادھانی چاہیے وہ میں بعد مرز کروں گا اور یہ نہ سمجھئے کہ پنجاب میں صوبائی عصبیت نہیں ہے پنجاب میں گھرشدی ترین صوبائی عصبیت موجود ہے کیا وجہ ہے کہ پنجاب کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہر سوچنے سمجھنے والے شخص نے پاکستان میں یہ کہا کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے کہ چار فیڈریٹنگ یونٹس میں ایک اتنا بڑا ہے کہ بقیہ تینوں کی جو آبادی ہے اس سے بھی زیادہ ہے یہ چھوٹے جو ہیں اس میں تقسیم کا جو ہے صوبے تقسیم کیا جائے پنجاب کو تقسیم کیا جائے تاکہ ایک ہموار قسم کا اور جو ہے وہ فیڈرل نظام بن سکے سننے کو کوئی تیار نہیں حالانکہ دیکھئے مشرقی پنجاب چھوٹا تھا مغربی پنجاب سے جو میں چھوڑ کر آیا تھا پنجاب مشرقی پنجاب اس میں چودہ زلے آئے تھے اور مغربی پنجاب میں سترہ زلہ آئے تھے وہ تین حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے پنجاب اس کی اپنی اپنی زبانیں ہیں اپنا کلچر ہے سارے مسائل انہوں نے حل کیے لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کا بنام سننے کو تیار نہیں اس لیے کہ وہ عصبیت ہے تو عصبیت ہیں سندھی عصبیت ہے بلوچی عصبیت ہے مختون عصبیت ہے سرائقی عصبیت ہے یہ دوسری بات ہے کہ سرائقی جو ہے اتنا قدیم مطالبہ ان کا ہے کہ ادیدہ صوبہ کر دیا جائے پنجاب تیار نہیں ہوتا تو یہ تو پہلا نفاق باہمی ہے دوسرا نفاق اخلاق کا دیوالہ نکل گیا حدیث نبوی میں ہے منافق کی نشانیاں تین ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے امین بنائے جائے خیانت کرے دوسری حدیث میں ایک چوتھی بھی ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے فوراً یہ چار جو ہیں یہ چار گز لے لیجئے اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی جھوٹا ہے جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی وعدہ خلاف ہے اور جو غبن ہمارے ہاں ہوئے جو بلینز میں ہوئے جو اس ملک کو لوٹا گیا ہے ڈاکو بن کر ہمارے آلہ افسروں نے ڈاکو بن کر اس ملک کو لوٹا ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے نفاق باہمی اور حال کیا ہو گیا ہے دو عالمی ذرا سا جھگڑیں فوراً چاکو نکل آئے اور معلوم ہوتا ہے انسان کی جان مکھی کی جان سے زیادہ نہیں ہے یہ وہی اذا خاسمہ فجرہ جب بات کرے جھوٹ بورے جب وعدہ خلافی کرے اور جوابین بنایا جائے خیالت کرے اذا تومنہ خانہ اذا وعدہ اخلفہ اذا قالہ اذا حدثہ قذبہ و اذا خاسمہ فجرہ وہ اخلاق کا جو ہے دیوالہ نکل چکا ہے نمبر تین اہم ترین بات اپرس کر رہا ہوں نفاق سب سے بڑا نفاق کسی ملک میں اہم ترین دستاویز ہوتی ہے اس کا دستور میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں معذرت خواہو پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے منافق کہتے ہیں کسے ہیں ظاہر میں مسلمان باطن میں کافر بلکل وہی معاملہ یہ ہے پاکستان کے دستور کا میں نے ارس کیا قراردان مقاصد بھی کافی تھی اسلام کے لیے اگر اس میں جملہ ہوتا ورنہ جسٹس نصیم عزل شاہ نے ٹھوکرا کر ٹھوکر مار کر پھیک دیا اس کو قراردان مقاصد کو یہ بھی ایک دفعہ ہمگه پھیک ملے